اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آجنے ہماری پہلی ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے اللہ کا فرمان اے میرے بندے میں بیمار تھا تو تو مجھے دیکھنی نہیں آیا اس کا کیا مطلب آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینڈ کریں دوستو اور رشیداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ایک یہ بڑی اہم چیز ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے خیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گا فرمائیں گا ایک انسان سے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا اور تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تو ہم جواب دیں گے انسان جواب دیں گا اے اللہ میں تیری آیادت کیسے کروں اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو میری آیادت کیلئے وزٹ کیلئے نہیں آیا تو بندہ کہیں گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری آیادت کیلئے کیسے آ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو تو جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ کہیں گا تمہیں کیا یہ نہیں پتا چلا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تُو نے اس کی آیادت نہ کی تمہیں حالانکہ معلوم تھا کہ اگر میں اس کی آیادت کروں گا تو مجھے وہاں ہی پاتے تمہیں پتا تھا یہ چیز کہ اگر تم اس کی آیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے معنی تمہیں اتنا میں عجر دیتا اور یہ میرا حکم تھا تو تم مجھے وہاں پا لیتے اس حکم کو پا لیتے کیوں نہیں تم نے اس کی زیارت کی کیوں نہیں تم نے اس کو وزٹ کیا بیمار لوگوں کو ملاقات کرنا وزٹنگ تھا سکت اس کو بلیں کتنی اہم چیزیں ایک روایت نے آپ نے فرمایا اور کہا کہ جب ایک انسان کسی بیمار کی آیادت کے لے جاتا ہے تو اگر صبح جاتا ہے تو شام تک اور اگر شام جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں سیونٹی تھاؤزن صبح جاتا ہے تو شام تک چالو ان کی شام مغرب تک ہوتی ہے دن بھر میں کبھی اور اگر مغرب کے بعد جاتا ہے تو صبح ہونے تک مجھر تک وہ دعائیں کرتے ہیں کس چیز کی مغفرت کی اور فرشتوں کی دعائیں عام نہیں ہیں وہ بڑے مغرب ہوتے ہیں اللہ کی یہ تو نیک ہوتے ہیں کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں یہ بات کتنی باہر میں ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ